اور ہمیں یہ امید تھی کہ چھے دنوں میں گھٹنا کے بعد عموماً کرفو میں ڈھیل ہو جاتی ہے چیزیں سامان ہو جاتی ہیں لیکن وہاں جا کر یہ معلوم چلا کہ کسی بھی کرفو میں کوئی ڈھیل نہیں دی گئی ایک سوہ لاکھ لوگوں کی آبادی چھے دنوں کے بعد بھی ایک اوپن جیل میں پولیس کے دوارہ بنائی گئی جیل میں رہ رہی ہے سب سے بڑا ایک مزاق ہے کہ جن کے اوپر الزام وہی اپنے بارے میں جانش کر رہے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ اگر سوہتندر جانش کمیٹی بٹھائی جائے تو خود ننیتال کی جو ڈی ایم ہے وہ جیل چلی جائیں گے تو یہ پورا جس طرح سے کانڈ ہوا ہے اس کے دو ہی لوگ ذمہ دار ہیں ایک وہاں کی ڈی ایم اور ایک وہاں کے منسپل کمیشنر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جانش کی کمیٹی ایک منو عدیقار کے نام سے بنائی گئی اس میں پانچوں پولیس کی عدیقار ہیں جن کے اوپر الزام ہیں اور کوئی بھی ریسپونڈ نہیں کیا کوئی بھی بڑا ویرود نہیں کیا مکانوں کو بھرانے کا لیکن جب مسجدوں کو بھرانے کی باری آئی تو پہلے انہوں نے کہا کہ کسی ایک آدمی کو مسجد کے اندر سے جو دھارمی گرنت اور چیزیں رکھی ہوئی ان کو نکال لینے دیا لیکن پرشاسن نے ان کی باتیں بھی نہیں سنی اور وہ عدیقاری جو آلریڈی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے پھر وہاں پر مہلائیں اس پہ کنفرنٹ کرتی ہیں مسجد توڑنے کے لئے کہتی ہیں کہ جب سنوائی چودہ تاریخ کی ہے مسجد میں آپ کی سیل لگی ہے تو آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پولیس وہاں پر لٹی چارج کرتی ایک گھنٹے کے بعد ٹیڑ کلومیٹر دور پر ایک پولیس اسٹیشن تھا وہاں پر جتنی گاڑیاں کھڑی تھیں ان میں آگ لگتی ہیں آگ لگانے والے مہلے کی گاڑیوں کو بھی توڑتے ہیں اور پڑوس میں چل رہی ایک شادی کو بھی ٹینڈ کو بھی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو کوئی پہچان نہیں رہا ہوتا اور سب یہ کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں اس کے بعد پولیس اپنی بیرکوں سے نکلتی ہے اور ایک ہزار راؤنڈ فائر کرتی ہے جس پہ لوکلز کے مطابق بیس سرکار کے مطابق چھے اور سیکڑوں کی تعداد میں غائل لوگ ہو جاتے ہیں لیکن حلدوانی میں آٹھ تاریخ کو یہ سب معاملہ ہوا اور ہم لوگ چودہ تاریخ کو چھے دنوں کے پسچات وہاں پر گئے تھے اور ہمیں یہ امید تھی کہ چھے دنوں میں گھٹنا کے بعد عموماً کرفو میں ڈھیل ہو جاتی ہے چیزیں سامان ہو جاتی ہیں لیکن وہاں جا کر یہ معلوم چلا کہ کسی بھی کرفو میں کوئی ڈھیل نہیں دی گئی ایک سوہ لاکھ لوگوں کی آبادی چھے دنوں کے بعد بھی ایک اوپن جیل میں پولیس کے دوارہ بنائی گئی جیل میں رہ رہی اس کے بعد لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک پروپرٹی تھی ملک کا بگیچہ نام کر کے ملک کے بگیچے میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ جو بیس سال پہلے بنے تھے اس میں کسی پروپرٹی کو لے کر ڈسپیوٹ تھا ڈسپیوٹ کے چلتے آٹھ تاریخ کو ایک تاریخ کو اس پروپرٹی میں کچھ باتچیت ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر سیل لگا دی گئی سیل لگانے کا مطلب سرکار کی سیل لگائی گئی سرکار کا قبضہ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ جس کی پروپرٹی تھی وہ لوگ اترہ کھڑ ہائی کورٹ پہ گئے ہائی کورٹ نے ان سے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کے سنوائی چودہ تاریخ کو کر رہے ہیں آٹھ تاریخ کو جب یہ معاملے کے سنوائی چودہ تاریخ کو تہہ ہو گئی اچانک شام میں چار بجے بلڈوزر اور نگر نگم کے کرمچانیوں کا ٹولہ پولیس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے پہلے اس آبادی کے اندر برتکریہ نہیں کری اور کوئی بھی ریسپونڈ نہیں کیا کوئی بھی بڑا ویروہد نہیں کیا مکانوں کو بھرانے کا لیکن جب مسجدوں کو بھرانے کی باری آئی تو پہلے انہوں نے کہا کہ کسی ایک آدمی کو مسجد کے اندر سے جو دھارمی گرنٹ اور چیزیں رکھیوں ہی ان کو نکال لے دیا گیا لیکن پرشاستن نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ ادھیکاری جو آلریڈی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جو ٹرانسفر ہو چکا ہے صرف وہ پاور کسی کو دوسرے کو دینے ہیں وہ اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیتا ہے کسی کی بات سننے سے منع کرتا ہے پھر وہاں پر مہلائیں اس پہ کنفرنٹ کرتی ہیں مسجد توڑنے کے لئے کر کہتی ہیں کہ جب سنوائی چودہ تاریخ کی ہے مسجد میں آپ کی سین لگی ہے تو آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پولیس وہاں پر لاتھی چارج کرتی ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں پولیس اس پہ لاتھی چارج کرتی ہے لاتھی چارج کرنے کے بعد پھر وہاں پر کچھ کنفرنٹیشن ہوتا ہے پتھر بازی دونوں طرف سے ہوتی ہیں اور اس پتھر بازی میں نگر نگم کے کرمچاری اور ان کے سماج کے لوگ کھل کر ساتھ دیتے ہیں اچانک ڈیڑھ بجے رات میں جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد ڈیڑھ کلومیٹر دور پر ایک پولیس اسٹیشن تھا وہاں پر جتنی گاڑیاں کھنی تھی ان میں آگ لگتی ہے آگ لگانے والے محلے کی گاڑیوں کو بھی توڑتے ہیں اور پڑوس میں چل رہی ایک شادی کو بھی ٹینڈ کو بھی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو کوئی پہچان نہیں رہا ہوتا اور سب یہ کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں اس کے بعد پولیس اپنی بیرکوں سے نکلتی ہے اور ایک ہزار راؤنڈ فیر کرتی ہے جس پہ لوکلز کے مطابق 20 سرکار کے مطابق 6 اور سیکڑوں کی تعداد میں گھائل لوگ ہو جاتے ہیں یہ پوری بستو استطیق ہے اور اس کے بعد کرفو لگایا جاتا ہے جس میں کرفو کے دوران 300 گھروں میں لوگ پولیس جاتی ہے مائلہوں کی پٹائی کرتی ہے بچوں کی پٹائی کرتی ہے ان سے بتمیزی کرتی ہے اور 300 گھروں میں وہ ریڈ مارتے ہیں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں ان میں سے کچھ کو آریسٹ کرتے ہیں کچھ کو ڈیٹین کرتے ہیں اور 6 دنوں تک یہ ماحول چل رہا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ UCC کا رییکشن ہے دیکھیں ایسا ہے UCC کا رییکشن کے بارے میں یہ ہے کہ 90 پرتیشت لوگ وہاں پر ایسے ہیں جو روز کھانے کمانے والے ہیں جن کو بلو پاورٹی لائن مانا جائے گا 80 پرتیشت لوگ وہ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اس آبادی میں کسی کو معلومی نہیں ہے کہ UCC کیا چڑیا کا نام ہے لیکن ڈلی میں بیٹھا ہوا گوزی میڈیا اچانک اپنے تار جوڑتا ہے شاید اس کو دیرہ دون میں بیٹھ ہوئی سرکار یہ کہتی ہے کہ اس کو یہ بتاؤ کہ UCC ہے یا یہ کچھ بول نہیں رہے تو ان کو بھاگاؤ اور پھر UCC لکھ دو تو یہ اس کی سازش ہے وہاں پر 90 فیصد لوگوں کو UCC کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے آپ کی ریپورٹ کے مطابق یہ ہنزہ کرنے والے سب ہی باہری تھے جتنے بھی لوگوں سے ہم نے سٹیٹمنٹ لیے سب نے کہا کہ یہ باری لوگ تھے ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں اور اس میں پرشاشن کا کیا رول ہے کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں ایک دن پہلے انہوں نے اپائیمنٹ دیا تھا علماء کو تو علماء نے جب ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں وشواس پہ لینا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کو فون ملائے لیکن کسی کے فون نہیں ملے یعنی کہ اسی لوگ جو پرامیننٹ مسلمان علماء ہیں الگ الگ پارٹیز کے لوگ ہیں ان کو فون کیے گا اور کسی کے فون نہیں ملے یہ بات انہوں نے کہی اور اس کے بعد اٹھ کے چلی گئی تو یہ پورا جس طرح سے کانڈ ہوا ہے اس کے دو ہی لوگ ذمہ دار ہیں ایک وہاں کی ڈی ایم اور ایک وہاں کے منسپل کمیشنر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جانش کی کمیٹی ایک منو عدیقار کے نام سے بنائی گئی اس میں پانچوں پولیس کے عدیقار ہیں یہ جن کے اوپر الزام ہے تو یہ سب سے بڑا ایک مزاق ہے کہ جن کے اوپر الزام ہے وہی اپنے بارے میں جانش کر رہے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ اگر سوطندر جانش کمیٹی بٹھائی جائے تو خود ننیتال کی جو ڈی ایم ہے وہ جیل چلی جائیں گی مسلم پریوار وہاں سے پلائن کر رہے لگاتر خبریں آ رہی ہیں جو لوگ ڈر گئے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں گفور رگر کا علاقہ جہاں پر ملک کی بگیا تھی وہاں کا ایک بڑی تعداد وہاں سے پلائن کر گیا اور ان کے گھروں میں بھی توڑ پوڑ ہوئی ہے جن کے گھر میں تعلی لگے تھے دیکھیں ہم گرفو کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے لیکن ہم نے جن سماج کے لوگوں سے بات کری سماجی کرنی سے بات کری ٹیلی فون پر جو ہماری باتیں اس علاقے کے لوگوں سے انہوں نے چھے کی تعداد سے بلکل انکار کیا انہوں نے کہا چار لوگوں کی موت تو کیول گفور نگر میں ہوئی ہے جہاں پر یہ شروعات ہوئی تھی اور جہاں پر میدھ ہنسا وہ تھانے کا علاقہ تھا اس میں راگیروں کو گولیاں لگیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیس سے کوئی بھی بھی حال میں تعداد گولیوں مرنے والوں کی کم نہیں